اس وقت ہر ماباب فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا ہر ماباب کی ایک ہی فکر ہے ہمارے بچوں کے کل کا ان کے فیوچر کا کیا ہوگا ان کے مستقبل کا کیا ہوگا اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں ماز اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسو دور نظر آتے ہیں مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے اللہ ہو اکبر جو قوم پنج وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے جمعہ کی دور اکت پڑھ کر جو مذہب کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں جس قوم کا حال یہ ہو وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی یہ حال مذہبی معاملات میں ہے کوئی سود کا دھندہ کر رہا ہے کوئی جوے کے دھندے کے اندر مصروف ہے گرز کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑھتی جا رہی ہے ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے دنیا کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانو یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے فسادات کیے جا رہے ہیں جو معاملات کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لئے ایک منظم سازش ہے قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اس لیے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں اللہ ہو اکبر سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہیں تو وہ کلمہ پڑنے والوں کی بچیاں بک رہی ہیں اللہ ہو اکبر پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ وجہ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی گلت طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے سب سے بڑی وجہ غربت ہے سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے سگنلوں پر بیٹیاں اگر برکہ پہن کر کے بھیگ مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ ہو اکبر آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتا نہیں آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے لیکن ہماری قوم تو رہے گی ہماری نسلہ تو رہے گی ہمارے بچے تو رہیں گے اللہ ہو اکبر حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں علاج کیا ہے آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اس لئے کہ بیماری کا ڈلڈولا بہت پیٹ چکے ہیں بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں علاج کی طرف آئیں تو آج جب میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے بہت لمبا چوڑا نہیں ہے صرف تین باتوں کی طرف حضور نے شانہ فرمایا ہے وہ تین باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا گفتگو طویل بھی ہوتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں اس لئے آپ کو گفتگو یاد رہیں میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا صرف اور صرف دل کا درب آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لئے آئے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائیں میری باپ اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا اس لئے کہ انقلاب کے لئے وہ ہوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی بدر میں تین سو تیرہ انقلابی تھے اللہ اکبر گربلا میں بہتر انقلابی تھے مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا اس لئے میری گزارش ہے تمجھوں کے ساتھ سننا اور اگر آپ انجوئے کے لئے آئے ہیں دل بہلانے کے لئے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر باقی آپ درد درد دل سننے کے لئے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں تین باتیں سکھانی ہوگی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صادق و مزدوق مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اور تین باتیں سکھانے کا حکم دیا نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اللہ اکبر دیکھو تین باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ اکبر مائے اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیگ نہ مانگیں تمہارے بچے رسوہ نہ ہو تمہارے بچے زلیل نہ ہو تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکیں تمہارے بچے ایک ناقابل تسکیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابرے تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاو محبت رسول کا جام پلاو آپ سوچیں گے یہ عشق و آخر کونسی چیز ہے محبت رسول کیا چیز ہے اللہ کے رسول فرمانے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے محبت رسول چاہیے خدا کے عزت کی قسم عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے امیر تو امیر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نہ کراتے ہیں تکبیر میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فیدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے جب عشق مصطفیٰ جب عشق مصطفیٰ میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں تو میں نعرے کا مقالف نہیں ٹائم بچا دیتاں کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے تھوڑا سے ٹائم بچائیں اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے کسی کی حق تلفی نہ ہو اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچائیں صرف سن لیں گے آپ کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے ورنہ اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ گلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ کہہ رہا ہے اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر اس کو میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے عمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی نا پھر نشتر ہی لگانا ہوگا اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا تو بات سن لے توجہ کے ساتھ آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں اللہ اکبر عشق کتنا طاقتور ہے جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی اب یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب عشق کی بات تو ہو رہی ہے عشق کی واردات کہاں باتیں بہت ہیں واردات قلبی کیا ہے قلب کی تحفیت کیا ہے اللہ اکبر اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے ہیں کوئی کہانی کسے کی بات نہیں حقیقتیں ہیں عشق ناقابل تسخیر قوت کا نام ہے ایک بات یاد رکھنا کروڑوں ہتھیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو کافر کٹتے ہیں اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرح حاصل کر لیتے ہیں کیا تمہیں نہیں کسی کے موں پہ تمہچہ بھی نہیں مارا اور نبی لاک کو عشق رسول بنا لوگ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غریب نماز نبی لاک کو ایمان کی دولت دی نبی لاک کو عشق رسول اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والو غریب نماز میں کسی کو تمہچ مارا ہو تو بتا دو بغیر تمہچ مارے ہوئے اگر نبی لاک کو کلمہ پڑھایا ہے وہ طاقت کون سی تھی غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی مگلوں کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں اشک والے کہیں شکست نہیں کھاتے اہل اشک ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے اشک پہ محنت کرو اشک رسول اشک سے مراد اشک رسول پہ محنت کرو اب یہ اشک ہوگا کیسے اشک پیدا کرنے اپنے بچوں کو بھی ناتیں سناو آج کل ناتیں بڑی ٹارگیٹ پر ہیں لوگ ناتوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ کیا لگا رکھ ہیں سنیوں نے یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ہم کہتے ظالموں تم نے کفریہ گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی تمہیں رسول اللہ کی ناتیں کی مقدر ہستی ہوئی ہے اور اس نے ناتیں رسول نہ کہی ہو سب تو اپنی جگہ ہے بلکہ خود خدا کو دیکھیں خدا بھی ناتیں رسول کہتے ہوا نظر آتا ہے جب خالق نات کہتا ہے تو مخلوق کے لئے کونسی بدت ہے حضور سرکار نظمی نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن نات مصطفی محبوب کے بیان کا کیسا انہوں کا تھنگ ہے اللہ اکبر یاد رکھنا نات بہت قیمتی شرمایہ ہے نات کہنے والا جب نات پڑھتا ہے اگر بس اللہ اس رسول کی رضا کے لئے نات پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اللہ اکبر اور نات حضور علیہ السلام اللہ اکبر برائے راست عاشقوں سے سنتے ہیں یہ بات یاد رکھنا اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا ہمارا تو تصور یہ ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے لوگ کانا جانا اپنی جگہ ہے ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہمارا نبی تو میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے خود بھی ناتیں پڑھو بچوں کو ناتیں سناو گانوں سے دور ہو جاؤ عشق مصطفی پیدا کرنے کا سبب درود شریف کی کسرک ناتوں کی کسرک اور تیسری چیل حضور علیہ سلام کی سیرت تیبہ کے واقعات خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ اگر نئی پڑھے لکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں حضور کے موجزات بیان کرتے ہیں ان سے سنو دل میں عشق پیدا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم سنیو جتنی خوبصورت زندگی اپنے نبی کی ہے اتنی خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے اللہ اللہ بے عیب زندگی صاف و شفاف زندگی انتہائی متقدس والی زندگی انتہائی مقدس زندگی کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر دشمن کو دعا دیتا ہے کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچ آئی یہ اگر آپ کو نہیں بتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات ختم ہو جائے گی حضور کی صیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی حضور کی زندگی کبھی بیان نہیں ہو سکتی مکمل طور پر لیکن چلی اشارے دیکھ آگے بڑھتا ہوں دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے پھر آپ خود سوچنا رسول اللہ کیسے تھے کہا جاتا ہے حضور کی شان اللہ اکبر اپنے بچوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو اور سیرت رسول اپنے گھر کے اندر رائش کرو کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین پر شام کا وقت ہے سورج ابھی اپنا چہرہ اللہ اکبر آسمان کے گھونگٹ میں چھپانے والا ہے ایسے عالم میں افراد افریق کا ماحول جلدی جلدی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں ایسے میں بازار ایرون کم ہونے والی ہے آج کل تو روح کے دست گیارہ گیارہ بجے تک بازار چلتے ہیں بجلی کا دور ہے برک کا دور ہے ترقی کا دور ہے اس زمانے میں چراغ تھے اور جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے مگر اس بازار کے اندر مکت المکرمہ کے بازار میں ایک بڑیا تھی جو کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی کبھی آگے دیکھتی کبھی پیچھے دیکھتی ایسے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو جیسے وہ کسی کی منتظر ہو ایسے عالم میں ایک جوان منمونی صورت والا کالیا زلفوں والا چمکتے چہرے والا ایسی چمک اس کے چہرے میں جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت میں لاکھوں سلام نرگی سی آنکھوں کا اللہ اکبر جوبن یہ ہے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت میں لاکھوں سلام بیشانی کا حال یہ ہے جس کے مات شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت میں لاکھوں سلام ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بیر سماعت میں لاکھ سلام کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے آجزی کرنے پر آ جائیں لیکن جب اپنی شان دکھانے پر آتے ہیں تو پھر جبریل بھی ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا میرے امام کہتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امیر ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے میراج بیان ہو رہی تھی ابھی دو چار دن پہلے لوگ میراج بین آپ گور کریں جبریل کون ہے جو پلک کے جھپکتے صدرہ سے زمین پہ آتے رفتار یہ ہے جبریل اگر پر کھول کر کے پھر پر بن کرتے ہیں ہزاروں سال کا فاصلہ تے کرتے اس کو جبریل کہتے لیکن وہ جبریل تھکتے کس کے ساتھ تھکتے کس کے ساتھ میں نے نعرہ لگانے سے روک سبحان اللہ کہنے سے نہیں روک اتنا ڈر کر گفت بھئی حضور کا ذکر آئے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا میں لوگوں کو کہتا ہوں جب اللہ کی رسول کا ذکر آتا تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا لوگ کہتے وہ کیسے کہتے سبحان اللہ خود کہتا ہے نا پہلے ذکر مصطفیٰ آئے تو پہلے خود ہی سبحان اللہ خود کہے رہے اللہ پاک ہے تو آپ بھی کہیے نا لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤ اگرچہ بنگال میں یہ شیر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے اس لئے کہ یہاں لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہاں لکنو اور دنی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آس گتی تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں کیوں اس لئے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے عشق کے جذبات سب کے یکسہ ہوتے زبان خانبانوں کو سمجھانا مشکل ہے عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے اور پھر اگر خان کا بخاریہ کے سید کے قدموں میں بیٹھے ہو تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے گور فرمائیں وہ جبریل جو پر پھیلا کر صرف سمیٹ نے تو ہزاروں سال کا فاصلہ تیع کر لیتے ہی نواز شاہ کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لئے دعا بنا کے قبول کرے لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھی اور یہ جو دعا انہوں نے میرے لئے کہ اللہ وہی دعا ان کی حق میں قبول کرے اللہ ہمارے علماء کے حسن زن کی لاج رکھے تھکن تین قسم کی ہوتی توجہ ہے آپ کی آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے بیٹھ جانا ہے ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں نے ہٹ جانا ہے توجہ ہے آپ کی تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے لیکن تھک کر ابھی وہ ہمت اور اس کا شوق کہتا ہے کہ چلو چلتی ہیں تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ دیتا ہے یہ دوسری قسم کی تھکن پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ کر اس کے سارے چلنا اور نمبر تین پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹ جاتا ہے اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے تو وہ حیرت سے جانے والے کو دیکھ رہتا ہے یہ تیسرے نمبر کی تھکن پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ لینا پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا اور جانے والے کو صرف نظروں سے ٹک ٹکی بان کر شوق سے دیکھنا وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزاروں سال کا فاصلہ تیہ کریں جب میراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھا تو امام اب جبریل کی تینوں تھکن کو بیان کر دے نمبر ایک تھکے تے روح الامی کے بازو کہا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی لگائے حسرت کے ولولے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے بس نگائے حضرت سے دیکھ رہے تھے اور حضور وہاں گئے پھر جہاں جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا گنچ جو چٹکے تھے وہ آوہا دنا کے بھاگ میں بلبلے صدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں اللہ اکبر یہ اپنے نبی کی شان ہے لیکن آجزی دیکھو اللہ اللہ وہ بڑیہ کسی کا انتظار کر رہی ہے انتظار کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے ایک جوان من مہنی صورت والا آتا آ کر کھڑا ہوتا کہتا مائی کس کا انتظار ہے مائی کس کا انتظار ہے بڑی آنے کہا اے جوان کوئی مزدور چاہیے میرا سامان بکا نہیں ہے میں اس کو سر پہ اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتی میرا سامان کو اٹھا کر کے لے جائے اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں ہائے ہائے گورت سبان اللہ نہ مذہب دیکھا نہ علاقہ دیکھا نہ برادری دیکھی دیکھے تو صحیح لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی اور وہ نفرت ہمارے یہاں نفرتیں ہے ہی نہیں سبان اللہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے ہم نفرت کہاں سے لائیں اس لیے کہ نفرت کیا نفرت ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ ورسول حکم دے دیں پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہمارے لئے ہم پابن قرآن و سنت کے پھر کیا ہوا اس جوان نے اس بڑیہ کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اٹھا کر بڑیہ آگے چلی جوان پیچھے چلا اس کا گھر آیا اس جوان نے سامان رکھ دیا بڑیہ نے کہا بیٹے میرے پاس مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں جوان نے کہا مائی اگر تو مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں رکھتی تو میں کوئی مزدور بھی نہیں میں کوئی مزدور نہیں ہوں میں تو انسانیت کے ناتے تیری مدد کی ہے میں کوئی مزدوری نہیں کی ہے اس بڑیہ کو پیار آگیا اس جوان نے کہا اچھا میں چلوں اس نے کہا رکھ تیری صورت بڑی پیاری ہے تیری صورت من کو بھاتی ہے من بھاتی تیری صورت ہے مزدوری تو نہیں دے سکتی چند جملوں کا بوش تیرے دامن میں ڈال دیتی ہوں اس لیے کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی کبھی کبھی نصیت نہیں ہوتی ہے اے جوان ادھر آ گور سے سن مکہ میں ہنگامہ ہے مکہ میں توفان ہے بھائی بھائی میں اقتلاف ہے چچا بھتیجے میں اقتلاف ہے مامو بھنجے میں اقتلاف ہے ماباپ اولاد میں اقتلاف ہے کہ کیوں کا ایک شخص اٹھا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے محمد اس کا نام ہے نبوت کا اعلان کیا ہے بیٹے اس کی زبان میں اتنی کردار سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اور دنیا جب پروپیگنڈا کرتی ہے تو فائدہ ہم کو ہوتا ہے کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہیں اگر دنیا پروپیگنڈا کر رہی تو کرنے دیجئے اپنے اخلاق سے بتائیے کردار سے بتائیے سیرت مصطفیٰ سے بتائیے ہم کون ہیں اللہ اکبر آقا نے کیا پوچھا کہ تو اس کو سن چکی ہے اس کو دیکھ نہیں میں نے نہیں دیکھا تو کیا بتا ہے مگر تیری صورت پیاری تھی میں نے چند نصیت کے جملے تیرے دامن میں ڈال دیئے بڑی سادگی سے میرے معصوم نے کہا بلکہ سید نے کہا اگر وہ محمد تو ہی ہے تو سارا مکہ جھوٹ بول رہا ہے تو سچ جائے میں کلمہ پر کے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنا نبی سب لوگ جواب رہے ہیں یا رسول اللہ زندہ بار اندازہ فرمائیں اندازہ فرمائیں کیا یہ ہمارے اندر بڑی ماں ایک بات آشک رسول کہلانے والو کسی یہودی بڑیہ کا بوش تم کیا اٹھاؤگی تم تو اپنی ماں کا بوش اٹھانے کے لئے تیار دیں باپ بیمار پڑھتا ہے اس کو ڈانٹ کر کہتے تو کتنے پیسے تیرے پیچھے خرچ کروں کیا تیرے سیرت کے مزید اب اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر سکوں گا اس لئے میں آپ سیتنی گزارش کرتا ہوں حضور کی زندگی بتاؤ حضور بہت خوبصورت ان کی سیرت بڑی خوبصورت ہے اللہ اکبر دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں لوگ کہتے نا کہ وہ تو دودھ دوتے تھے چلے میں نے کہا دودھ دونے والی سیرت ہی تم بیان کرتے ہو میں بھی بیان کر دوں لوگ کیا کہتے سیرت نبی کے جلسے میں کہتے وہ تو دودھ دوتے تھے بکری کا ہماری طرح تھے میں نے کہا چلے دودھ دونا تجھے یاد ہے تو میں بھی بتا دوں دودھ کیسے یا کیا کرتے ہو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو ارے جس سے بخاری پڑھی یا اس کو بحر علوم کہتے ہو اور جس کا کلمہ پڑھتے اس کے بارے میں کہتے تو عائشہ کا ہاری نہیں پتا تھا مولی کو بحر علوم کہہ رہے ہو اور نبی کے علم کا انکار کر سوچو تو صحیح تم نے کس مستق کی بنیاد رکھی پھر ہماری کم ہم سے کہتی مولان ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ان کی جوتیاں سر پر رکھیں گے انہیں سمجھا دے ہمارے نبی کے بارے بولنا چھوڑ دے ہم ان کی جوتیاں سر پر یہ چیز نظر آتی ہے اور عشق نا تو پھر باق نظر نہیں آتی دیکھو دودھ اگر آپ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوں گے گاؤں سے بھی دیہات آتی اگر آپ بکری کا گائے کا دودھ دو نا تو وہی بکری کا دودھ دویا جا سکتا ہے جو بکری بچہ دے چکی ہو بانج بکری میں دودھ نہیں ہوتا ایسے ہی ہے یہی ہے میں کوئی گلت تو نہیں کہہ رہا بھئی بخاری مسلم کا حوالہ دوں تو کچھ بھی بول جاؤں تو تمہیں کیا تمہیں تو پتہ ہی نہیں لیکن بکری اور گائے کی بات کرو تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں ہے نا آپ بورن پکڑ لیں کیونکہ آپ اس میں ماشتر ہو ہم آپ بہت پیچھے اس معاملے میں بولو یہی بات ہے بانج بکری دودھ دیتی ہے نہیں دیتی بانج بھی اور بیمار بھی دیتی ہے نہیں دیتی اگر کوئی دفعہ بکری دودھ بھی دے تو کتنا دیتی لیٹر دو لیٹر پانچ لیٹر مگر آؤ اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی تم نے صیرت کو موقوف کیا ہے تو مجھ سے بھی دودھ کا دو نہ صیرت میں سن لو اللہ کی رسول ہجرت کے لیے جب مکہ سے مدینہ منورہ چلے راستے میں صدیق اکبر کو بھوک لگی بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر کے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے تو اللہ کے رسول نے صدیق کی بھوک کا خیال کرتے ایک جھوپڑا دیکھا وہ جھوپڑے میں کورت تھی اس کا نام امی معبد تھا امی معبد کے پاس صدیق اکبر کے ساتھ حضور گئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس سے پوچھو کیا یہ کچھ کھلا سکتی ہے حضور نے خود نہیں کہا حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ مانگ نہیں لیکن جب بات آئی ہے کچھ پوچھنے کی تو صدیق اکبر کو آگے کیا ابو بکر پوچھو یہ کچھ کھلا سکتی ہے امی مابت سے صدیق اکبر نے پوچھا کچھ کھلا پلا سکتی ہو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے اور کھلا سکتی تھی میرے پاس بکریاں ہیں لیکن سارے بکریاں میری جنگل جا چکی ہیں یہ بیمار بانج بکری پڑی ہوئی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے اس بانج بکری دودھ نہیں دیتی بیمار بکری دودھ نہیں دیتی صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر میرے آقا نے اس سے بول بکری دے دے اس نے بکری اٹھائی بیمار بکری دے دی آقا نے بسم اللہ پڑھ بکری پہ اس کے تھن بھر گئے پھر اس کے بعد حضور نے دودھ دونا شروع کیا ایک برطن بھر کا دوسرا بھر تسرا بھر چوتھ بھر پانچ والا امہ مابد دیکھتی رہ گئی بانج بکری سے گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے خود پیا صدیق کو پلایا امہ مابد کا شوہر آیا آ کر کہتا دودھ کان سی آیا وہ تو نام پوچھ نہ بھول گئی تھی اس نے کہا شوہر سے ایک برکت والا آیا تھا وہ ساری برکت چھوڑ گئے اس کا نام کا وہ برکت والا تھا میں اس کو نہیں جانتی لیکن دیکھوں گی تو پہچان جاؤ گی وہ کہہ رہتے کہ ہم مدینہ جانے والے ہیں ام مابد کے شوہر نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں جب پہنچے مدینہ منورہ میں تو ڈھونڈنے لگے ایسے میں صدیق اکبر نظر آگئے کہ یہ اس کا ساتھی ہے اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر جب صدیق اکبر دیکھے کا برکت والا خدا کی قسم ہمارا نبی اتنی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی ہے برکت آسمان پر بھی ہے امام کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمان محمان صاحب خان لکب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر ام محبت کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے یہ سچے کا چیرہ ہے اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان بتاؤ نا بچوں کو اللہ اللہ کیا حضور ہے اور زیادہ بڑھو تو بس وقت جاتا ہے بات اینٹ کرنا تو کہی پڑے گی حضور کی محبت اپنے بچوں کو پڑھا حضور کا عشق عشق بہت طاقتور چیز ہے عشق میں بہت کو نمبر دو بلکہ ایک بات اس اس عنوان پہ آخری کہہ دوں بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں توجہ ہے بہت باری بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں لیکن اگر بچہ بھی عشق رسول بن جائے تو وہ عشق کر کے بڑھوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے بچے کی نماز بڑھوں کی نماز کی اہمیت نہیں پاس سکتا بچوں کے روزے بڑھوں کے روزے کی اہمیت نہیں پاس لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بڑھے پیچے ہو جاتے اور وہ آگے نکال عشق وہ چیز ہے جو بڑھوں سے بھی آگے نکال دیں پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ مدینہ تیبہ میں رہتے ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا حضور پہ نظر پڑھ اللہ کی رسول پہ نظر پہ ننہ حضور پہ نظر پہ پوچھا کون ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں وہ بچے کو عشق عشق آقا سے محبت ہو اور وہ بچہ یہودی کا ہو دیکھو یاد رکھ یہ اللہ کی شان اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے اور اگر چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو عشق سے محروم کر عبداللہ ابن عبی کلمہ پڑھ کے بڑھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا رئیس المنافقین جس کو کہتے وہ بد بد بخ منافق کے منافق رہا اللہ ہو اکبر اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا وہ آتا جاتا رہتا مسجد نوی میں حضور کی خدمت کرتا کبھی مسواق پیش کرتا کبھی پانی رکھ دیتا وغیرہ کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی چگلی کیا کی کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے اور وہ عشق کرتا ان سے محبت کرتا ان سے پیار کرتا اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگے تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے روک دیا اور کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر وہ رک گیا رک گیا تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آنگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا یہودی کا چھوٹا سا تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں کبھی حضور کے لئے بھی رونا آتا ہے حضور کے عشق میں بھی رونا آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو ہروائن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو غزل سن کے روتے ہو سیریل دیکھ کر روتے ہو کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے اللہ عبر سوچو عشق کی بات قصے کرتے ہیں دل قصے لگایا ہے یہی تو رونا ہے میری قوم جس اتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے اور حضرت استاز زمن نے کہا تھا وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد دے الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اللہ اکبر وہ بیمار بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک دن وہ بچہ بستر پر پڑا چینے کا بابا ایک بات کہتے ہو جاتا ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بابا لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے میں مریض عشق ہوں بابا مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا لیکن آپ نے مجھے روک دیا میرا محبوب ہے اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے تو میں اچھا ہو جاتا لیکن بابا اتنی دیر ہو چکی اب اگر محبوب کی زیارت بھی کرو تو بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے باب نے کہا بیٹا آج دنیا سے جا رہا ہے پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں عزت دعو پہ لگانے پڑے تو دعو پہ لگا دوں لیکن میرے بیٹے آج تیرے لئے سب کچھ کروں گا بتا کیا کرنا ہے وہ کہا وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے نا محمد عربی رحی فدا انہی سے مجھے عشق ہو گیا ہے بابا ان کو اطلاع کرے وہ آ جائیں گے ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا جانتے ہو مسلمانوں ایک ننہ سا بچہ عشق کر بیٹھا اسے عشق آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں گے اسی وقت حضور اٹھ کھڑے ہوئے صحابہ سکھا چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں دیکھو اگر حدیث کا اشارت نص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرحانے تشریف لاکر بیٹھ جاتے ہیں عاشق کا مقدر اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں ہائے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کیسے کریمہ کہے اللہ ہو اگر آئے اور آکر اس کے سرحانے بیٹھ گئے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کیسے ہو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا رو رہا تھا کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا میں مر جاؤں گا تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا کلمہ پڑا اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا پوچھا کیا کرو کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا باپ نے آنکھوں سے کہا کیونکہ وہ عشق کو دیکھ چکا تھا کہا کہ جو کہتے کر لے اس نے کلمہ پڑا اس نے جیسے کلمہ پڑا آقا آقا ملانا حج کچھ نہیں ادھر کلمہ پڑا حضور کو دیکھتے ہوئے اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا آقا نے فرمائے جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا اب ذرا توجہ کریں عاشق کو مقام کیا ملتا سب سے عشق کیا ان سے عشق کر دیکھو سب سے دل لگایا ان ان سے وفا کر دیکھو سب کے لئے رو کے دیکھو سب کے لئے محنت کر دیکھو سب کے تصورات میں گم رہے کبھی ان کے تصورات میں بھی گم ہو کے دیکھو کبھی ان کے بن کر تو دیکھو ایک بار کوشش تو کرو کامش تو کرو اللہ اکبر ہوا کیا جب کہا گیا حضور اس کا انتقال ہو گیا فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو صحابی لاش اٹھا کر کے لائے یا رسول اللہ اس کے باپ نے لاش دے دی آقا جو چاہو کرو ہم کیا کر سکتے آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گے اس کو گسن ہمارے یہاں دیا جائے گا کفن ہم پہنائیں گے مگر یا رسول اللہ جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے یہ جنازہ کہاں لے جائیں کس کے گھر سے اٹھائیں تو اس کو کیا بلندی عطا کرتا ہے خان کہے بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خان کا سے بارات نکلی جس کے گھر کا دربان جبریل آدم ہے اس چوکٹ سے اس پننے سے عاشق کا جنازہ اٹھا ہے آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے انگلیاں رکھ چلتے فرمایا ہے میرے صحابہ نہیں دیکھ سکتے جو میں سنتا وہ تم نہیں سن سکتے پیر رکھ نہیں جاتا تو میں انگلیاں رکھ رہا ہوں جب جنازہ جنت البقی میں پہنچا صحابہ نے پہنچا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے اس کی قبر میں کون اترے گا آقا نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا عشق کتنی بڑی چیز ہے لوگ کہتے حضور قبر میں آتے میں نے کہا عاشقوں کی قبر میں تو قبر میں اترنے سے پہلے خود اتر جاتے عشق کیا چیز کہا 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 کرکیٹر سے دل لگا رکھا زانی اور شرابی ہیرو سے دل لگا رکھا تمہارے موبائل کے اسکرین پہ کیا ہے تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے کس کے انداز میں ڈائل بازی کرتے ہو کس کے انداز میں چلتے ہو آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے سوچو تو کرو حضور فرماتے اس کی قبر میں میں خود اتروں گا صحابہ کہتے حضور قبر میں اترے اور جیسے اس کوئی نماز کی نیکی لے جائے کوئی روزے کی نیکی لے جائے کوئی حج کی نیکی لے جائے اے ننے عاشق رسول تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر جا رہا ہے دلہن کو یہ پسینہ نصیب ہو تو نسلے مہک جاتی ہے کفن میں جو لے جائے اتنی تعداد میں اس کی قبر کے اندر دوڑ رہی تھی کہ ان کو ہٹاتے ہٹاتے مجھے پسینے آگئے ملانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں سی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اتنا سا مجمع ہو بہت بڑا ہے یہ لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اتنا سا مجمع ہو تو بھیڑ کو اللہ اوپر اس عاشق کے لئے آقا فرماتے ان کو ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا اور اس کے بعد صحابہ نے آسووں کی سوگات میں اس نننے سے عاشق کی مٹی ورابر کی اور لوگوں کو بتایا کہ بچہ بھی عشق کرے تو بڑے بڑے دانشوروں سے آگے بڑھ جاتا بس یہی پیغام دے رخصت ہوتا ہر بچے کو عاشق بنا دو خطنہ کی محفیل حضور کی سیرت کا جلسہ شادی کی محفیل حضور کی سیرت کا جلسہ میجت کا موقع حضور کی سیرت نبی اتنا پڑھو اتنا عام کرو کہ سیرت سیرت بچے بچے کو سیرت نبی موجزات نبی خسائص نبی فضائل نبی بتا چل جائے لیکن ایک بات بڑی معذرس سے کہوں برا مت ماننا تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں اپنے باب داداؤں کی تعریف زیادہ پسند ہر آدمی آج اپنے پیر کو لے کے بیٹھا ہے جلسہ ہو تو لوگوں کو رسول اللہ کی تعریف اتنی پسند نہیں آتی جتنی پیر کی کرامتیں لوگوں میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کا پیر سناکھو پہ میرا پیر سناکھو پہ لیکن سارے پیروں کا پیر رسول اللہ ہے اگر لوگ حضور سے وابستہ رہیں گے تو پیروں کے بھی رہیں گے اگر حضور سے ٹوٹ گئے تو نہ کسی پیر کے رہیں گے نہ کسی خانکہ کے رہیں گے اس لئے میری گزارش ہے سب پیروں کی زندگی بیان کرو منع نہیں کر رہا ہوں لوگ کلیپے کٹ کر مجھے بتنام کر دیکھو پیروں کی مخالفت کر دی میں مخالفت نہیں کرو بیان کرو مگر سب سے زیادہ حضور کو بیان سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو یاد رکھنا آپ سے معذرت کے ساتھ ملاد کے جلسی میں بھی اگر سیرت بیان نہیں ہوگی تو حضور کو مو کیا دکھاؤ ملاد نبی میں بھی سیرت بیان نہیں کرتے حضور کو کیا مو دکھاؤ گے جس کے ٹکڑے کھا رہے ہو اگر اس سے وفا نہ کرو گے تو کس سے وفا کر بہت کم ہمارے حصیرت بیان ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے ایک بات چلیں چھوڑیں سارے جلسوں کو میں اپنے جلسے کی بات کروں اگر حضور کی شان میں شیر پڑھا جا رہا رہا تو مجمع پہ سناٹا شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبان اللہ شبیل برکاتی جیسے کہنا پڑتا ہے بولو سبان اللہ لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے تو تمہیں سبان اللہ کہنے کی ضبورت بھی پڑتی تم اتنا اچھلتے ہو دو دو ہاں اور پیسے بھی لٹاتے ہو وہ شاید پاگل ہے پھر وہ سر آنکھوں پہ میں مخال اللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں لیکن ایک بات کہتا ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفل میں سنا کا ہے اور پیر کا استاد کا باپ کر کیا رہا ہے کیونکہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے سارے مشاہد تو حضور کیا کر لیا تم نے کیا کر لیا تم نے اس لیے سب سے پیار کرو محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہئے فقیروں کے کا ذکر آئے تو ہر عاشق رسول کھل کھل جانا چاہئے اور سب سے زیادہ حضور کی صیرت بیان ہونی چاہئے بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا تو پہلی چیز آقا فرماتے اپنے نبی کی محبت پلاو اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ نمبر دو اہل بیعت کی محبت اہل بیعت کیوں نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آئے گا اہل بیعت کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان نبی اور آل نبی کی محبت جو پلاو لکھا ہے آپ کی سیرت میں امام اہل سنت آل حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماباپ کو بھی پہلے سلام کر کے مبارک باد نہیں دیتے تھے بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش کرتے تھے کہ پہلے نبی کی آل کو مبارک باد دوں گا اس کے بعد اپنے ماباپ کو مبارک باد اور آل حضرت کے والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دھیان سے سنو اس حدیث کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ مان نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث پاک جو میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج مولا علی گوث پاک گریب نواز سب سادات کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو پلاو لیکن ایک بات اہل بیت کی محبت کی آر میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا اہل بیت کی محبت اسی وقت تک کام آئے گی جب تعظیم خلفاء راشدین کے ساتھ تازیم اور جب محفل میں نعرہ ہیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہی یہ لوگ رابضی تو نہیں ہو گئے میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رابضی ہوتا ہے صحابہ کی گستاخی کرنے سے رابضی ہوتا ہے بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت علی کا ذکر عبادت ہے لیکن پھر کہتا ہوں ذکر علی کرو مگر تعظیم صحابہ کے خلفاء راشدین کے احترام کے ساتھ اس کا خیال کرنا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فولان خانکہ کے لوگ سید نہیں ہیں آج کل یہ بڑی بڑا تماشا چلا ہو ہے نصب پر تان کرنا اعتراض کا آپ کے پاس کیا تحقیق ہے اس پر ایک بات کہنا چاہتے صرف ایک بات جو کہہ دے نا میں سید ہوں مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاعت سے خودی محروم رہے گا جانم کا کتہ خودی بنے گا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے آپ کو تحقیق ہندوستان میں کوئی سید نہیں کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی آگئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سید کوئی سید نہیں محبوب الہی پھر کون ہے مقدوم شف جانگر سمنانی کون ہے سابر کلیر کون ہے آپ بتائیں تو سرکار بختیار کارکی کون ہے سرکار بندہ نواز تازیم آل رسول کے لئے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے اگر سماعتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہ آگے بڑھ جاؤ جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مان یہ بات یاد رکھ آل رسول کا حق وہ ہی مانے جس کا خون میں حلال پن ہو اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا انسان کو اللہ مارشد القادری رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس کو پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک گریب سی سید زادی ایک بہت گریب مفلس مفلسی نے گھر دیکھ لیا تا غریب تھی حالات کی ماری حالات کی ستائی ہوئی بچیوں کو ایک جگہ پر رکھایا دھپٹے پھٹ گئے کپڑے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں تھی سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں ایسے بھیک مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے اور نصب بتا کی مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا بابا ہماری مدد کر دو ہم سید لوگ ہیں تو اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چلاتا ہے جس کو دیکھو اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے شجرہ کہا ہے نشانی کیا ہے ثبوت کیا ہے اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نصب لے کے کہاں گھومے گا ہم تو بس اتنے ہی کہہ رہے کہ ہے تو ہے کیا ثبوت پیش کریں وہاں پہنچی اور کہاں میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہوں میری مدد کر سکتے ہو مجوسی تھا آتش پرست تھا آگ کا پجاری تھا لیکن کہا اچھا محمد عربی کی شہزادی ہو آپ میرے گھر میں آئے یہ گھر میرا نہیں یہ آپ کا ہے کیونکہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا یہ گھر آپ کا ہے میں آپ کا گلام ہو میرے بیوی آپ کی کنیز ہے اور خود کوئی بیوی کو بیوی جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ کپڑڑے دیئے کھانا دیا کمرہ دیا اسی میں رہو یہ آپ کا گھر ہے اللہ رات ہوئی وہ سوداگر کلمہ پڑھنے والا سویا کیا دیکھا میدان محشر بپا ہے جنہ کی جنہ میں جہنم میں جہنم تو حضور شفاعت کر کر جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے یہ جناب سوداگر صاحب بھی آئے اور تیرے پاس ثبوت کیا میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا کہ میرا امتی ہے میری شہزادی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا نکل جا یہاں سے اس سے ثبوت مانگ نکل جا جب دھتکار دیا گیا اور دھتکار نے کے بعد آنکھ کھلی پریشان ہوا چندانے لگا بانگلوں کی طرح چندانے لگا اور پھر جب نوکروں نے خادموں نے گھر والوں نے کہا کیا ہوا تو ساری داستان اور روداد بتائی اور جب روداد بتائی تو پھر کیا ہوا کہا دھونڈو شہزادی کو سید زادی کو جب دھونڈا گیا تو کسی نے بتایا کہ مجوسی کے دروازے پر گئی تھی آپ کے بعد مجوسی کے دروازے پر صبح کو پہنچے تو کیا کہا حق سے تم کافیر ہو تم مجوسی ہو ہم مسلمان ہیں نبی کی آل پر ہمارا زیادہ حق ہے اس لئے شہزادی واپس کرو ہم اپنے گھر لے جائیں مجوسی نے دھدکارے گئے ہیں کہا جس خواب میں تجھے دھدکار کے بھگایا جا رہا تھا اسی خواب میں مجھے کلمہ پڑھا کے کہا جا رہا تھا میری آل کی خدمت کی ہے کلمہ پڑھو اور جنت میں اپنا تکانہ دے اس لئے ہے تکبیر اس لئے ہے رسال حضور کی آل سے محبت کرو اہل اللہ اکبر کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کچھ عجر نہیں مانتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا آقا ارشاد فرماتے جو میری اہل بیعت کی محبت پر مرے گا وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا وہ شہادت کی موت مرے گا اہل بیعت سے محبت کرنے والا جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہ کے گھر لے جایا جاتا ہے اور میرے امام نے جب اہل بیعت کے شان بیان کے تو کس انداز سے کہ امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بیلوس تینک پہ لاکھ سلام اور کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھ سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ چان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام اس لئے میری گزارش ہے آقا نے دوسری چیز کیا فرمائی پہلی چیز نبی کی محبت آل نبی کی محبت اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو قرآن سکھاؤ کوئی بچہ قرآن کے بغیر نہ رہے قرآن کی تعلیم دو شاید پچھلے سال میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے جانا نہیں ہے آپ کو ناد شریف سننا ہے ناد شریف سننا ہے اور عدب سے سننا ہے ایک بات ناد شریف کی کیا برکت اللہ اکبر ایک بہت بڑا نام ہے ناد خانوں کی دنیا میں علامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیک کیا نام ہے شرف الدین مل کے بولو کیا نام ہے شرف الدین ایک ان کا قصیدہ ہے اس کا نام قصید ہے بردہ کیا نام ہے اس کا قصید ہے بردہ کہتے ہیں چادر کو چادر والا قصیدہ کیوں شاعر صاحب اگر موجود ہو شورہ ان کی توجہ چاہتا ہوں بڑے شاعر تھے اور بادشاہوں کی شام میں قصیدے لکھتے تھے ایک دن ایک مجذوب ولی سے ملاقات ہوئی اتنے بڑے عالم شاعر تو مجذوب بابا نے کیا کہا شرف الدین تو اتنا بڑا عالم اتنا بڑا شاعر کیا ایزگار میں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا رو پڑے مجذوب سے کہا سرکار نہیں دیکھا تو کہا جب تو دوسروں کی تعریفیں کرتا پھرے گا تو کیا حضور کو دخواب میں دیکھے گا ارے حضور کی تعریف کر پھر دیکھ بس دل پہ چھوٹ لگ گئی بات لگ گئی استفعہ لگ دیا باتشاہ سلامت کل تک کہ آپ کی مدق سرائی کرتے تھے قصیدہ خانی کرتے تھے اب ہم نہیں کر سکتے معافی چاہتے باتشاہ نے وزیروں کو بھیجا امیروں کو بھیجا کوئی نظرانے میں غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں کچھ کمی رہ گئی ہو تو بات کریں جو کہوں گے دیں گے لیکن ہمارا قصیدہ پڑھو ہمارا قصیدہ پڑھو انہوں نے کہا کچھ نہیں اب چھوڑ دیا باتشاہ آمدنی ختم باتشاہ چھوٹا آمدنی ختم اب کس کی نات لکھ رہے حضور کی حضور کی نات لکھنے میں کوئی آمدنی نہیں باتشاہ اس لئے حضور کی مدد حضور کے لئے کوئی کر کے دیکھے پھر دیکھے وہ مقدر کا سکندر نہ بنے حضور کی مدد حضور کے لئے کر کے دیکھے میرے امام سے جو نان پارا کے نواب نے کہتا جرہ ہمارے لئے بھی کچھ لکھے تو میرے امام نے قلم اٹھایا لکھنے کے لئے مگر اس کے لئے نے لکھا کیا لکھا پتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں میں نسار تیرے کلام پہ ملیون تک اس اور پھر کہتے کروں مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں روٹی کٹو کڑا میرا دین نہیں ہے کہ میں نبابوں کے لئے لکھتا پھر ہوں اس لئے ہماری زبان بڑی خیمت ہے نبی کی ناب نبی کے لئے کہہ کے دیکھو پھر کیا کرم ہوتا شرف الدین لکھ رہے مگر یاد رکھ نہ حضور سے عشق کرو کوئی جانچے نہ جانچے کوئی امتحان لے نہ لے حضور خود ہی پہلے امتحان لینے لگ جاتے اللہ حضور خود ہی امتحان میں نے بھی عرض کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف بشارہ کرتے کوئی شاعر تو نہیں لیکن حضور کی طرف میں کہ شب حجر ہے اور پچھلا پہر ہے چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے امین حضی شوق میں جگ رہا ہے ملیہ عرب تم نکاب اب اُلڑ دو میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو بہت آزماتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم یہ میں نے ارز کیا تھا شاید نہیں لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں ایک بات ارز کی تھی کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے سر میں چشم بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کا بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کو بن گیا ہوتا اور ایک شیر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے بھی ارز کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں کاش مجھ کو لے جاتے سہرہ میں سہی یاد نہیں آرہا ہے کاش مجھ کو روز لے جاتے سہرہ میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا اور مقتے میں ارز کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بچارہ یہ پا گیا ہوتا اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے ناتیں کہنے کی کوشش کی ہو جائے تو شرف الدین وہ سیری لکھتے ہیں علامہ شرف الدنات لکھتے ہیں آمدنی بند ہو گئی اچانک بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا لقوا ہو گیا لقوا اب امنا آمدنی ہے نہ نہ کھانا ہے نہ پینا پریشان ہے ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں کس کو ہمیں ہوا الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مکتہمی یا اکرم الخلق مالی من لوزبی سوا قیند حلول الحادث الامامی اور فین من جود دنیا و دررت و من علوم کا علم اللہ و القلم ثم رضا عن ابی بکری و عن عمر و عن علی و عن عثمان زل کرامی اور پھر سو سے زائد اشعار تقریبا کموبیج دیر سو اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد رو رہے ہیں لکھنے رو رہے ہیں لکھنے رو رہے ہیں لکھنے اور پھر اس کے بعد آنکھ لگئی خواب میں حضور کا دیدار ہو محفل سجیوی ہے حضور دکت پہ بیٹے اصحاب ہیں بڑے بڑے اللہ والے ہیں شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ کے سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے حضور وہ نات سن کر ایسے جھوم رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے فل دار ٹہنی ہواوں کے جھوکوں سے جھولتی ہے اتنا خوش ہو رہے تھے اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پین رکھی تھی چادر وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوسیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فانج کا مرض ختم ہو گیا خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے جیسے ہاتھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی خواب میں تندرست تے تو صحیح بھی مل گئی پورا گھر خوشبو سے مہتر تھا خوش لکیا نہا یا وہی چادر اور 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 کر گھر سے باہر نکلے وہی مجذوب ملا مجذوب نے کہا شرف الدین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا وہ مجھے سناو شرف الدین بوسیری نے کہا بابا جو قصیدہ رات کو لکھا میرے سیوہ کوئی نہیں جانتا ہے تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے تو کہا یہ مولا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تم نے پڑھ سناو یہ تو کسی کو نہیں پتا آپ کو کیسے بتا وہ مجھے کہتے رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے اس دربار میں میں بھی موجود تھا السلام علیکم ورحمت اللہ